موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج آپ سے ایک روایت ذکر کرتا ہوں جس میں خاص فرشتے کا ذکر ہے یہ وہ فرشتہ ہے جسے رازوں کا فرشتہ یعنی کہ پردوں کا فرشتہ کہا جاتا ہے حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ پہلا آسمان تو جمع شدہ لہر سے بنا ہے دوسرا آسمان مرمر سے بنا ہے تیسرا آسمان لوہے سے بنا ہے اور چوتھا آسمان تامبے سے بنا ہے پانچوہ آسمان چاندی سے بنا ہے اور چھٹا آسمان سونے سے ساتوہ آسمان سرخ یاقود کا ہے اور ان کے اوپر نور کے سہرا ہے ان کے اوپر کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ جسے مؤکل بالحجب یعنی پردوں کا فرشتہ کہا ہے اسے ایک علم دیا ہے راز دیا ہے اللہ اکبر اس فرشتے کا نام میتہ تروش ہے اس روایت کو مصند اسحاق بن رہویہ میں روایت کیا گیا ہے پھر اسے ابن المنظر بھی روایت کرتے ہیں ابن ابی حاتم بھی روایت کرتے ہیں پھر معجم الاوسط میں بھی آتی ہے اسے ابو الشیخ نے بھی روایت کیا ہے پھر امام سیوتی در منثور میں لاتے ہیں اسی طرح الحیت السنیہ میں حدیث ففٹی نائن میں بحوالہ اب مصندت اسحاق رہویہ ترمزی وغیرہ کافی حوالہ جاد وہاں پر بھی موجود ہیں پھر ابن جریر بھی اسے نقل کرتے ہیں تو بہرحال اس روایت میں جہاں ہمیں ہر آسمان کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ کس دھات پر بنا ہوا ہے اس لئے اللہ تعالی نے جب آسمانوں کا ذکر کیا تو پلورل کا استعمال کیا السباوات اور جہاں زمینوں کا ذکر کیا تو ساتھ ہونے کے باوجود ایک کرواحد کا ذکر کیا اس واحد کے ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ زمینیں ہیں تو ساتھ پر ان پر اطلاق ایک ہی کا ہوتا ہے اور آسمان ساتھ ہیں اور ان پر اطلاق ساتھ کا ہوتا ہے کیونکہ وہ حیت و ماہیت میں جدہ گانا ہے تو جہاں ان کا ذکر ہے وہاں اس روایت میں اللہ کے ایک مقرب فرشتے کا بھی ذکر ہے جسے اللہ نے رازوں کا علم عطا کیا ہے جو دوسرے فرشتوں کے علم میں نہیں اور اس فرشتے کا نام ہے میتا تروش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی